ادب سرائے صفحات سے سماعت تک The 5 AM Club by Robin Sharma السلام علیکم دوستو آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ ہم پور امید ہیں کہ آپ کی یہ حوصلہ افضائی مستقبل میں نہ صرف پرقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا ادب سرائے ایک کاوش ہے دنیا کے بہترین لٹریچر کو آپ کی اپنی زبان میں آپ تک پہنچانے کی یہ تحریر سنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور اس جیسی بہت سی تحریر آپ تک پہنچ سکیں شکریہ ادب سرائے ادب سرائے The 5 AM Club by Robin Sharma Part 15 ادب پتی نے اپنی انگشت شہادت سے ایک سیڑھی کو چھوا اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور یہ الفاظ دہرانے شروع کر دیئے یہ وقت ہے کہ اپنے بلند ترین شخصیت کے فرار سے رک جائیں اور اپنے اندر موجود قابلیت بہادری اور انسانیت کی خدمت کے دائیہ کو قبول کریں اس کے بعد وہ سپینش سٹیپس پر بڑھنے پلیٹ فارم پر چہل قدمی کرنے لگا اور اپنے دائیں ہاتھ کی دو انگلیاں اٹھا کر امن کی عالمی علامت بنائی اس کے بعد اس نے امارت کے ایک جانب کھڑے آدمی کی طرف ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا جو سرمائی ٹی شٹ پہنے ہوئے تھا نیچے نیلا پرجامہ اور پیلے ورزشی جوتے تھے یہ اشارہ دیکھ کر وہ فوری طور پر کھڑا ہو گیا اور امارت کی طرف تین برچے پھینکے جو اس جانب تھے جہاں عرب پتی کھڑا ہوا تھا اس نے اپنی چنٹ دار کمیس اٹھائی جس کے نیچے سے اس کی بلیٹ پروف چیکٹ دکھائی دینے لگی اور اس کے نیچے سے کاغذ کا ایک چمکتا ہوا ٹکڑا برامت کیا اس آدمی نے ٹھیٹ اطالوی لہچے میں عرب پتی بوس کو خوش آمدید کہا اور عرب پتی نے اس کا جواب دیا دونوں کے ہاتھ ملانے سے پہلے اس آدمی نے عرب پتی کے ہاتھ کا بوسا لیا جبکہ اس توران عرب پتی اپنے کاغذ پر نظریں گاڑے ہوئے تھا ایڈریانو میری سیکیورٹی ٹیم میں سے ہے یہ میرے بہترین آدمیوں میں سے ہے دونوں شایرد اس عجیب منظر کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے ایڈریانو باعدب اپنے سرکار کی خدمت میں کھڑا تھا اس نے کاروباری عورت اور آرٹسٹ کی طرف غور سے دیکھا ایسا لگتا تھا کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ اجنبی ہیں لیکن ہم ان سے محبت رکھتے ہیں پھر یہ چانوں اس دل فریب مقام سے نیچے اترے اور اچانک ان سب نے کہکہ لگانا شروع کر دیا بوس ایک عظیم صبح مبارک ایڈریانو نے رخصت ہوتے ہوئے کہا میں آج شام ٹیسٹا شو میں آپ سے ملوں گا آج رات اپنے ساتھ کھانے پر مجھے بلانے کا شکریہ اس کے بعد عرب پتی اپنے دونوں شاگردوں کے جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا چلیں اس شاندار موڈل کو سیکھتے ہیں درسل سپل بائنڈر نے ہمارے لیے یہ فتح کا گھنٹا اور بیس 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 فارمولا تشکیل دیا ہے تاکہ اس بارے میں کوئی ابحام نہ رہے کہ اپنی صبح کے معمول کو کیسے چلانا ہے کوئی عذر باقی نہ رہے یہ سب کچھ کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے بس یہ کام کیجئے اور آپ اپنے دن کے مالک ہوں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ تاخیر ایک خود نفرتی عمل ہے واقعی آرٹس نے پوچھا یقیناً اگر آپ واقعی خود سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان تمام احساس ساتھ سے دست بردار ہو جائیں گے کہ جن کی وجہ سے آپ خود کو اچھا محسوس نہیں کرتے اور اپنی کمزوریوں کے غلام بنے ہوئے ہیں آپ اپنی کمیوں پر توجہ کرنا چھوڑ دیں گے اور اپنی حیلان کن خوبیوں کی خوشی منائیں گے ذرا اس بارے میں سوچ کے آپ کے پاس جو منفرد فطری خوبیوں کا زخیرہ ہے وہ پورے قررہ عرض پر کسی بھی دوسرے فرد کے پاس نہیں ہے بلکہ پوری انسانی تاریخ میں آپ جیسا کوئی دوسرا فرد نہیں گزرا ہے اور نہ گزرے گا آپ سب سے خاص ہیں یہ ایک غیر متنازع حقیقت ہے اس لیے اپنے شاندار ٹیلنٹ عالی شاند صلاحیتوں اور خیرہ کن قوتوں کو بھرپور طور پر گلے لگائیے آپ خود سے جو وعدہ کرتے ہیں انہیں توڑنے کی عادت چھوڑ دیجئے خود سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے ہم جو کچھ خود کو بتاتے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کرتے اور یوں اپنی خودتوکیری اور شخصی نمو کو تباہ کرتے رہتے ہیں پھلا شوری طور پر ایسا برتاؤ کرنا اور یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں ہم خود کو جیسا دیکھتے ہیں ہمیشہ بیسا ہی عمل کرتے ہیں اس لحاظ سے ہماری سوچ نتائج پیدا کرتی ہے اور ہم جتنا کم اپنے آپ کو اور اپنے قوتوں کو اہمیت دیں گے اتنا ہی کم قوتوں کا استعمال کریں گے عرب پتی نے اپنی بات مزید جاری رکھنے سے پہلے تطلیوں کے ایک غول کو اڑتے ہوئے دیکھا یہ چیزیں اس انداز سے کام کرتی ہیں اس لیے میری گزارش ہے اس لیے میری گزارش ہے کہ چیزوں کو پسے پشت ڈالنہ ترک کیجئے اپنے خود اعتمادی کے اضلات کو کھینچئے جن کے بارے میں ہم تاج محل میں بات کر چکے ہیں اور خود کو یاد کراتے رہیے کہ آپ کی زندگی شخص کوشی غیر معمولی کار کردگی اور خوبصورتی کی گواہی ہونے چاہیے اپنے خاص پن کو مسترد کر کے اپنے آپ سے نفرت کرنے کی بجائے اپنی سچی ذہانتوں سلاحیتوں کے ساتھ زندگی گزاریے کہ اس طرح آپ اپنی عزت و محبت کریں گے تاخیر خود نفرتی کا ایک عمل ہے ارہ پتی نے اپنی بات دھورائی اس لیے اپنی صبح کو منظمہ مرتب کرنے کے لیے بیس 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 فارمولا پورے احتمام سے اختیار اور انتباق کیجئے اس کے بعد ارہ پتی نے کاروباری عورت نظر آتا تھا بیس 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 کا فارمولا ساخت کاری پہلا دورانیا شام پانچ بجے سے پانچ بج کے بیس منٹ تک حرکت فوائد زیادہ توجہ زیادہ کار کردے گی توجہ اور دماغ میں تناسب توانائی میں اضافہ کرم کرم طول عمر کیوں کورٹیسول کی صفائی پی ڈی این ایف کا بہاؤ ڈوپامین کا افراز سیروٹونین میں کمی میٹابولیزم میں اضافہ کیا سخت برزش پسینہ بہانہ سیکھنا پانی پینا گہری سانس دوسرا دورانیا پانچ بیس سے پانچ چالیس تک انعکاس فوائد زیادہ مصبت مزاج رد عمل میں کمی بلند تر تخلیقی زیادہ کار کردگی بھرپور زندگی کیوں اظہار تشکر میں اضافہ آگہی میں اضافہ خوشی میں بڑھوتری دانش میں اضافہ سکون میں اضافہ کیا جرنل غور فکر منصوبہ بندی دعا تصور کاری تیسرا دورانیا پانچ چالیس سے چھے بجے تک نمو گروت فوائد بہتر آمدن زیادہ اثر پذیری ہنر میں اضافہ نمانہ پہشان شخصی نمو تحریک کا بڑھنا کیوں ٹو انٹو تھری مائنڈ سیٹ معلومات میں وسط زیر کی میں اضافہ خود اتمادی میں اضافہ تبدیلی میں آسانی کیا اہداف پر نظر سانی متعلیہ کتب سمعی کتب کا سننا پوڈکاسٹ کا سننا آن لائن کورسز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس خاکے یا موڈل میں بیس پیس پیس منٹ کے تین خانے ہیں جن کی کمال مہارت تک پہنچنے کے لئے مشک کرنی ہوگی یہ تینوں خانے دراصل تین دورانیاں ہیں بیس پیس پیس فارمولے کے پہلے خانے میں حرکت ہے اس دوران کچھ منٹ کے لئے ایسی ورزش کیجئے کہ آپ پسینے پسینے ہو جائیں اس سے آپ کے پورے دن کے میار میں انقلاب آ جائے گا دوسرا خانہ یا دورانیاں پڑتو کا ہے جو آپ کو اگلے بیس منٹ اپنے جائزے پر اکساتا ہے یہ دورانیاں اپنی فطری قوت کی شناختیں نو خود آگہی کی ترویش ذہنی دباؤں میں کمی خوشی اور ادرنی سکون کی آویزش کے لئے ہے اس حصے میں عمل کرنے سے آپ کو موجودہ انتشار اور مصروفیات کے دور میں خود کو سنبھالنے میں بہت مادد نہیں لے گی اس کے بعد فتح کے اس ایک گھنٹے کے آخری بیس منٹ آپ کی نموں کے لئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے آپ یہاں تو اس وقت کے دوران کوئی اچھی کتاب پڑھ لیں جس سے آپ کو پتا چلے کہ بہترین زندگیاں کیسے تشکیل پاتی ہیں یا پھر کوئی تحریک جو آپ کی پیشہ ورانہ بسالت میں اضافہ کرے یا کوئی سامعی پروگرام سن لیں بسن پوڈکاسٹ جس سے آپ کو علم ہو کہ کیسے غیر معمولی نتائج حاصل کیا جا سکتے ہیں یا کوئی تعلیمی ویڈیو دیکھ لی جائے تاکہ اپنے رشتوں کو استوار کرنے کا سلیکہ پتا لگے یا پھر اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچا جائے یا اپنی روحانی ترقی کی تدابیر جانی جائیں بھائیے یہ سمجھ لو کہ جو لیڈرز بہت زیادہ سیکھتے ہیں وہی سب سے زیادہ جیتتے ہیں میں نے سپل بائنڈر سے جو چیز سیکھی وہ یہ ہے کہ اپنے دن کا آغاز سخت کوش ورزشت سے کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے خاص کر بستر سے اٹھنے کے فوری بات اس کا فائدہ دو گناہ ہو جاتا ہے اور یہی وقت سب سے اہم بھی ہے مجھے ان کے الفاظ آج بھی یہاہد ہیں جو بہت مشفق آنا تھے آپ کو اپنے دن کا آغاز مشکتی ورزشت سے کرنا چاہیے اس پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا بسورت دیگر بیس 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 کا فارمولا کام نہیں کرے گا اور میں فائیو ایم کلپ کی رکنیت آپ سے واپس لے لوں گا تین فاختائیں عرب پتی کے سل پر اڑتی ہوئی گزر گئیں اس نے ان پر اپنی نظریں گار دیں ایک کا ہوائی بوسا لیا اور تاریخ سازوں کی صبح کے معمولات کے بارے میں اپنی بات جہاں سے چھوٹی تھی دوبارہ شروع کر دی صبح کے وقت سخت کسرت لا محالہ کھیل کو بدر کر رکھ دینے والا کام ہے جب آپ صبح اٹنے کے فوری بعد سخت کوش جسمانی ورزش کرتے ہیں تو دماغ میں جو کمیائی تبدیلیاں آتی ہیں اس سے نہ صرف آپ کی توجہ اور توانہ ہی بڑھے گی بلکہ آپ کے خود نظمی میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ تمام دن اپنے اندر آگ بھڑکتی ہوئی محسوس کریں گے آپ جو ورزش بھی کریں یہ ضرور ہو کہ آپ کے بدن سے پسینہ بہنا شروع ہو جائے کیوں؟ آرٹس نے پوچھا جو اب کوپی پر نکات لکھ رہا تھا یہ وجہ جاننے کے لیے آپ کو خاکہ دیکھنا پڑے گا کارٹیسول خوف کا ہارمون ہے یہ ایڈرینل گلینڈ کے کارٹیکس میں بنتا ہے اور پھر خون میں شامل ہو جاتا ہے کارٹیسول ان چند چیزوں میں سے ہے جو آپ کی ذہانت کو مقید کرتا اور تاریخ سازی کے بڑے مواقع کو تباہ کر ڈالتا ہے بہت سی سائنسی تحقیقات سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ صبح کے وقت آپ کے کارٹیسول کی مقدار بہت بلند ہوتی ہے حیران کن معلومات عورت نے غور کیا اور صبح کی روشنی میں یوگا کا ایک اور انداز اختیار کیا ہاں یہ تو سچ ہے صبح پانچ بڑے سے پانچ بیس تک صرف بیس منٹ کے لیے آپ کے ورزش کرنے سے آپ کے کارٹیسول کی مقدار نمائے طور پر کم ہو جائے گی اور یوں آپ اپنی آلہ ترین کار کردگی کے قابل ہو سکیں گے یہ ہے اپنی صبح کے آغاز کا شاندار طریقہ سائنس یہ بھی ثابت کر چکے ہیں کہ انسان کے جسمانی تندرستی اور ذہنی قابلیت میں گہرا تعلق ہے جسمانی ورزش کرنے سے بی ڈی این ایف برین ڈرائیوڈ نیورو ٹرافک فیکٹر خالج ہوتا ہے جو دماغ کو فتح مند دن دینے کے لیے تیار کرتا ہے واؤ عورت نے تیزی کے ساتھ نوٹ لیتے ہوئے تاجب کا اظہار کیا ذہنی دباؤ سے دماغی خلیات خراب ہو جاتے ہیں بی ڈی این ایف ان کی مرمت کرتا ہے اور اسپی رابطوں کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ بہتر سوچتے اور تیز تر کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور اب پتی نے واضح کیا ایک اور گارگنٹوین کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج بھی ہے اس کی وجہ سے نئی دماغی خلیات کی پیدائش بھی شروع ہو جاتی ہے یہ ایک فائدہ ہی کتنا بڑا ہے واہ یعنی ایک نہ شد دو شد آرٹسٹ چلایا آپ نے ہم سے جو باتیں بیان کی ہیں اگر میں ان پر عمل شروع کر دوں تو میرا کاروبار تو آسمان سے باتیں کرنے لگے گا اور میں ذاتی طور پر نہ قابل شکست ہو جاؤں گی عورت نے اظہاریں استجاب کیا اس نے میسٹر رائیلی کو دیکھا تھا کہ وہ دوسروں کی عزت افضائی کے لیے کیسے اپنا سر جھکاتے ہیں اب اس نے بھی اپنے استاد کے شکریہ کے لیے اس کے سامنے سر جھکایا یقیناً اور اب پتی نے اتفاق کیا اور جب آپ صبح 20-20-20 فارمولے کا انتباق کرتے ہوئے پہلے 20 منٹ سخت ورزش کریں گے تو آپ کے بدن سے ڈوپامین خارج ہوگا ڈوپامین یورو ٹرانس میٹر ہے تحریک کا ساتھ ہی سیروٹولین کے مقدار بھی بڑھاتا ہے جو ایک حیران کن کیمیکل ہے اور خوشی کو باقاعدہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح 5 بچ کر 20 منٹ پر جب آپ کے مقابل گھوڑے بیچ کر سوئے پڑے ہوں گے آپ اپنے میدان کی شہ سواری غیر معبولین اتائج اور اپنے دن کو تابناک بنانے کی تیاری کر چکے ہوں گے کیا آپ کے لئے یہ ممکن ہوگا کہ آپ ہمیں خاص طور پر یہ بتا دیں کہ سروج کے ساتھ تلوخ ہونے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا عورت نے درخواست کی میرا مطلب ہے کہ کیا آپ ہمیں اس پر تاؤ اور عمل کی تفصیل بتا سکتے ہیں کہ ہم وہ کیا کریں کہ جس کے ذریعے ہم صبح آلام کلوک بچنے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں میرے خیال سے یہ سوال بے تکا نہیں ہے بلکہ بہت ہی بنیادی سوال ہے ہے نا بہت ہی اچھا سوال ہے آرٹس نے اس کی پشت پر ہاتھ مارتے ہوئے تائد کی ہاں یہ واقعی بہت جاندار سوال ہے سیٹھ نے بھی تصدیق کی جیسا کہ میں پہلے تجویز کر چکا ہوں کہ پرانی طرز کا ایک آلام کلوک خرید لیجئے جیسا میں استعمال کرتا ہوں لیسا کہ میں آپ سے آگرہ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اپنی خوابگاہ میں کبھی ٹیکنالوجی کے ساتھ نہ سوئے میں جلد آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے جب آپ کے پاس اپنا اعلام کلوک آ جائے تو اس وقت کا درست وقت سے تیس منٹ آگے کر دیجئے پھر صبح پانچ بج کر تیس منٹ کا آلام لگائیے واقعی آرٹس نے حیرانی کا اظہار کیا یہ تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے میں جانتا ہوں عرب پتی نے تسکیم کیا لیکن یہ جادو کی طرح کام کرے گا آپ اپنے آپ کو یہ باور کروائیں کہ آپ دیر سے اٹھے ہیں لیکن حقیقتا آپ تو پانچ بجے ہی اٹھ رہے ہوں گے یہ بہت کام کا حربہ ہے اس لیے یہ کر کر دیکھ لیجئے اس کے فورن بات اپنے بستر سے چھلانگ لگا کر بہارا جائے ورنہ آپ کا کمزور سلف آپ کو بستر میں دکے رہنے کے بہت سے اسواب پیش کر دے گا اس سے پہلے کہ آپ کی اکل ان اسواب سے متاثر ہو کر آپ کو کائل کر لے کہ بستر میں گھسے رہنے میں ہی آفیت ہے آپ پانچ بجے اٹھتے ہی بیس پیس پیس فارمولے پر عمل درامت شروع کر دیجئے یہ کام آپ کو مسلسل چھے سٹھ دن کرنا ہوگا یہاں تک کہ آپ کے لیے دیر تک سوئے رہنے کے مقابلے میں جاگنا آسان تر ہو جائے گا جب میں فائی وی ایم کلب میں شریک ہوا تو میں ورزش کے کپڑوں میں ہی سوتا تھا ویچو اور رائلی نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں کئی فاختائیں اور تتلیاں گزر رہی تھی اور سپینش سٹیپس پر دور تک قوسے کا ذاپ پھیلی ہوئی تھی آپ ہم سے مزاق کر رہے ہیں نا ہے نا آرٹس نے کہہ کہا لگایا اور اپنے بانوں کو گھومانے لگا آپ تو نیند بھی ورزش میں کرتے رہے ہوں گے ایسا ہی ہے عرب پتی نے تسلیم کیا میرے ورزشی جوتے میرے بستر کے بلکل برابر ہی رکھے ہوتے تھے میں نے ہر وہ کام کیا کہ جس کی بدولت میں اپنے سر پر تاری ہونے والے کسی بھی عذریاں ہیلے کو شکست دے سکوں عورت اپنا سر ہلا رہی تھی جیسے جیسے دن گزر رہے تھے وہ زیادہ قوی اور خوش دکھائی دے رہی تھی عدب سارائے موسیقی